بھارتی ادھاکارہ پریانکا چوپڑا ایک عام ساملی سی لڑکی سے مہنگی ترین ادھاکارہ کیسے بنی بھارتی فلموں پر راج کرنے والی سب سے زیادہ معافظہ لینے والی ادھاکارہ پریانکا چوپڑا نے کہا کہ کریئر کے آغاز میں مجھے میری رنگت کی وجہ سے باڈی شیم کیا جاتا تھا مجھے کالی بلی اور ساملی کہا جاتا تھا ایک ایسے ملک میں ساملی سے کیا مراد ہے جہاں ہم سب گندومی رنگت کے ہیں بولی وڈ ادھاکارہ پریانکا نے بتایا میں سوچتی تھی کہ شاید میں اتنی خوبصورت نہیں مجھے یقین تھا کہ مجھے زیادہ محنت کرنی ہوگی حالانکہ مجھے لگتا تھا کہ میں گوری رنگت والے اپنے ساتھی ادھاکاروں سے کچھ زیادہ باصلہیت ہوں مگر میں نے اسے سچ مانا اور اس تصور کو حقیقت میں بدل دیا پریانکا چوپڑا کا کہنا تھا برطانوی راشو ختم کیے ستر سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے مگر اس کے باوجود ہم اب بھی اس تصور سے جڑے ہوئے ہیں ہماری نسل کو ایسے تعلق توڑنے ہوں گے تاکہ اگلی نسل گوری رنگت کو ترجیح دینے کے خیال کو نہ اپنا سکے جنوبی ایشیا میں پریانکا کے لاکھوں چاہنے والے ہیں اس کے باوجود انہیں بیرونے ملک خود کو منوانے کے لیے ایک دہائی تک سخت محنت کرنی پڑی وہ کہتی ہیں کہ میں خود ملاقاتیں کرتی تھی اپنے آپ کو مطارق پر آتی تھی اور اپنے شو ریل ساتھ لے جاتی تھی مگر میں ایکٹنگ کوچنگ کے ساتھ کام کرتی رہی میں نے آڈیشنز دیئے مجھے مسترد بھی کیا گیا روتی تھی اور پھر دوبارہ اگلی آڈیشن کے لیے جاتی تھی میں نے نئی سنت میں کامیاب ہونے کے لیے محنت کی یہ تجربہ میرے لیے فخر کا باعث ہے سال 2015 میں پریانکا چوبڑا پہلی جنوبی ایشیای اداکارہ بنی جنہوں نے امریکی ٹی وی شو میں مرکزی کردار ادا کیا یہ ان کے تھریلر سریز کوانٹی کو تھی وہ کئی معروف آنمی فیشن میکزین کے کور پر آنے والا پہلا انڈین چہرہ بھی بنی تھی بھارتی اداکارہ کہتی ہیں مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے اپنے کچھ ساکھ پیدا کی ہے اور میں دلچسپ کام کر رہی ہوں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آیا اسے تصنیم کیا جاتا ہے یا نہیں ہالی ووڈ میں جنوبی ایشیای یا انڈین ہونا بہت مشکل ہے ہمیں اب بھی کئی مراحل سے گزرنا ہے ہمیں اب بھی کئی مراحل سے گزرنا ہے یہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا دماغ چلاو جواب بتاؤ اور لا کھو لے جاؤ آخری کھلاڑی کون آخری کھلاڑی کون پیر اور منگل شام سات بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر